عوض بلہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پار اور آپ کی حال پار یہ تو جناب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے یہ چیلنج ویڈیو ہوگی ہماری جو کومنٹس آئے تھے وہ ان میں میں نے دیکھا ہے زیادہ کے کومنٹس سنوار کے دن کے آئے تھے کچھ بھائیوں نے منگل کا کچھ نے بدھ بھی کہا ہے ایک بھائی نے فرائیڈے کا بھی کہا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان دنوں کو بھی ویڈیو بنائیں آگے اللہ خیر کرے گا اصل میں تھوڑی ٹریفک ہوتی ہے اب ایسی ٹائم میں اس وجہ سے پھر وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دنوں کی بھی ویڈیوز بنیں اور باقی آج کی انشاءاللہ سنوار کی ویڈیو بنیں گی یہ چیلنج ہے ساڑھے تین بجے نکلے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر ٹائم بھی نظر آ رہا ہوگا میرے خیال سے اور یہ بوکنگ بھی پہلی الحمدللہ نکلتے ہی آگئی ہے سکول کی بوکنگ ہے ساڑھے تین بجے چھوٹی ہو نہیں تھی سکول میں ساڑھے تین بجے کے اکتالیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی جو ہے نا شاید آپ کو یہ اوپر ٹائم نظر آ رہا ہوگا تو سٹارٹ کر دیا جی کام اللہ کا نام لے کر اور ابھی آگے جو بھی انشاءاللہ آج کی ڈیٹیل ہوگی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنا کام ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں کتنے ٹریپس ملتے ہیں اور جو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے آج کی شیئر اس ویڈیو میں تو چینل پر نئے ہیں تو کانی لی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے تو دیکھتے ہیں جی آگے اس سے آگے میں کرتا ہوں ڈراب ان کو دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں باقی میں کوشش کروں گا ٹریپ بائی ٹریپ بنتی جائے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے بیجی ٹائم میں یہ جو شام آٹھ پہ تک کا ٹائم آنا ابھی سے لے کے زیادہ ریش بہت ہوتا ہے ٹرافک بہت ہوتی ہے ٹرافک میں پھر وہ نہیں لگتا ٹائم جو ہے نا مطلب ٹائم کیا نکالنا ہے کیمرہ بھی بہت لگے ہوئے ہیں اگر موبائل آتھ میں ہو تو فائن وغیرہ کا بیش ہوتا ہے پھر گاڑی چلانے کا بیش ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے آگا پیچھا باقی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تک ٹریپ جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے کریں باقی ایڈ نا اینڈ آپ کو ڈیٹ کے ساتھ سب ڈوائسز پہ جتنی پہ بھی کام ملے گا وہ تاریخ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ آج کے ٹریپ میں ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنا کام ملتا ہے آگے جو بھی معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ سارے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بس ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل ساری مل جائے گی لائک اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو تو ابھی میں لگاتا ہوں جی اس کو بریک آگے ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تو جناب دوسری بوکنگ یہ اوبر کیا گئی الحمدلہ وہ تو کریم کا نزدیکی رہ گئی تو سکول کی بوکنگ تھی یہ انسٹیٹیوٹ ایف ٹکنالوجی ہے یہ بھی سمجھیں کہ سکول بغیرہ تھوڑا سا یونیورسٹی ٹائپ کہہ لیں تو ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں نصیر صاحب ہیں یہ نکلتے ہیں یہاں سے یا نہیں اس ٹائم میں جب سکول فینش ہوتا ہے تو اکثر وہ ایریا کے اندر کے بھی ٹریپ ملتے رہتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں نے اکاموڈیشن سکول کے نزدیکی رکھی ہوتی ہے باقی دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں دوسری بوکنگ چار باج کے تین منٹ ہو گئے ہیں دوسری بوکنگ آگئی ہے الحمدلہ یہ تیسری بوکنگ آگئی ہے چار باج کے چھو بیس منٹ پہ ٹراپ کیا ہے انہیں اور ٹراپ کرنے سے پہلے یہ بوکنگ آگئی تھی ٹریپ کے اندر ہی اب یہ دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں دیسنیشن لگائی ہوئی ہے چونکہ اس ایریاز میں آگے شارجہ کی طرف ٹریفیک بہت آئیس ٹائم دوسری طرح بودھو بھی سائیڈ کی دیسنیشن لگا دیتے ہیں تاکہ شارجہ سائیڈ کا ٹریپ نہ ملے تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں بکنگ تو ڈیسنیشن کی ہے باقی یہ تیسرا ٹریپ ہے جی ماراج کا الحمدلہ بس یہ چار منٹ میں بہن جاؤں گا ان کے پاس دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ پچھنا ٹریپ تقریباً کوئی سولہ سترہ کلومیٹر بن گئے تھے ان کے تو آج ویسے بھی بونس چل رہا ہے یہ پورا وی کی بونس ہے کریم کی طرف سے ساتھ ٹریپ کریں گے ساڑھے تین سے ساڑھے ساتھ بجے تک تو سا ہندرڈ دیرم ہے ایکسٹرہ اور پوائنٹ ٹریپ کریں گے تو ففٹی دیرم ہے اوبر کا جو ہے چار سے آٹھ جتنے بھی ٹریپ کریں گے ہر ٹریپ پہ ایڈ دیرم ایکسٹرہ آئیں گے کسی کو نائن شو کر رہے ہیں کسی کو ایٹ شو کر رہے ہیں تو جو ہے نا ہر ٹریپ پہ چار سے آٹھ بجے تک سنوار سے جمعہ تک یہ ہے دیکھتے ہیں کتنے ٹریپ اٹھاتے ہیں اس ٹائم کے اندر اور کتنا ہمیں بونس ملتا ہے الحمدللہ جی یہ چوتھا ٹریپ آگیا ہے ڈراب کرتے ہی نکلنے لگا تھا تو یہ مل گیا ہے ٹائم ہو گیا جی فورٹی تھری یہ مرا آگیا چوتھا ٹریپ ابھی دیکھتے ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں پچھلا ٹریپ تقریباً دس سے گیارہ کلومیٹر ڈرائیو ہی ہے اس کی یہ جو میں بونس کی بات کر رہا تھا یہ بونس پورے مطلب دبائی میں نہیں ہے انہوں نے ایک سرکل لگایا ہو گیا کافی زیادہ ایریا ہے دبائی کا جس میں سرکل لگایا ہے وہاں پر چار سے آٹھ اس کے سرکل کے اندر جتنے ٹریپ اٹھائیں گے اس کے ایکسٹر آپ آئیں گے ایٹ یا نائن درم اور کریم کا جو ہے کریم کا اپن ہے پورے دبائی میں کہیں سے بھی آپ ٹریپ اٹھائیں اسی طرف بھی جائے تو اس کے جو ہے نا وہ اگر پائنٹ ٹریپ کرتے ہیں تو ففٹی دیرم ساتھ کرتے ہیں تو ہنڈرڈ دیرم ایکسٹر ہے اس کا بونس باقی آگے دیکھتے ہیں کیا معاملہ یہ جو ہم نے دو تین ٹریپ اٹھائی ہے یہ والا بھی باہر ہے دائرے کے اوبر کے نا دائرے کے اندر نہیں ہے باقی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ٹریپ جو ہے نا وہ دائرے کی طرف لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ چھٹی بوکنگ ہے ہماری آج کی الحمدللہ جی یہ ساتھویں بوکنگ آگئی ٹائم ہو گیا جی سکس تھرٹی تھری چل دکھا دے سکس تھرٹی تھری چھ بچ کے تیتیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہماری ساتھویں بوکنگ ہے یہ جو چھٹی بوکنگ تھی یہ بھی اچھی رہا گئی تقریباً دیس بائیس تیس کلومیٹر کی ڈرائیو ہو گئی اور یہ آگئی ساتھویں کریم کی چوتھی تین اوبر کے چھوڑے ہیں ابھی ساڑھے ساتھ سے پہلے پہلے اگر کریم کہے گا وہ ٹریپ ڈراب کر لیا ہم نے مطلب پکاپ کر کے میٹر سٹارٹ ہو گیا تو وہ کاؤنٹ ہو جائے گا تو ففٹی درم کا بونس ہمارا اس کا آ جائے گا اوبر کا ہم کوئی بھی ٹریپ ابھی تک نہیں اٹھا سکے بونس کے اندر والا جو سرکل ہے اس کے اندر سے بھی کوئی نہیں اٹھایا تو بھی میں نے ویسے آن بھی نہیں کی تھی اوبر میں نے کہا ابھی ٹرائی کرتے ہیں اس کے اگر پانچ ہو گئے تو اس کے ففٹی درم کا بونس آ جائے گا ابھی یہ چوتھا ٹریپ ہے کریم کا ایک گھنٹہ ہمارے پاس تقریب بن ہے ستاوان منٹ تو دیکھتے ہیں اس کو ڈراب کر کے اگر ٹریپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں یہ کرامہ کے ایریا میں ہے دیکھتے ہیں ابھی اگر کیا ترتیب ہوتی ہے اور یہ بھی کینسل ہو گیا ان کو ٹیکسی مل گئی ہوگی ایک سر ایسا ہو جاتا ہے چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی یہ بیزی ایریا ہے اس ٹائم آ جائے گا کوئی نہ کوئی کیونکہ وہ کھڑے بھی میٹرو سٹیشن پہ تھے دوسری سائیڈ پہ تو ٹیکسی مل گئی ہوگی ہوتا ہے کبھی کبھی بلکہ ایک سر ایسا ہو جاتا ہے بیزی ایریا اس میں جب ٹیکسی مل جائے تو وہ بوکنگ کینسل کر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی آگے انشاءاللہ کس طرف کا ملتا ہے دو ٹریپ مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تو ابھی ٹائم ہی بتائے گا آتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کے پاس واپس جیسے ہی کوئی ملتا ہے ٹریپ آگے یہ بھی ہوم ہے اوبر کے سرکل کے اندر اس کو بھی چلا لیتے ہیں اگر اس کا مل گیا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس کے ویٹ نائن درم آسکتے ہیں اس کے بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں ابھی کس کا ملتا ہے اور کس طرف کو لے کے جاتا ہے یہ ٹریپ اگر کریم کا اٹھا لیتے تو پھر آسان ہو جانا تھا پانچ ون ٹریپ بھی لیکن ابھی تھوڑی مشکل ہوگی دو ٹریپ اٹھانا اس کے کریم کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے الحمدللہ جی وہ بوکنگ کریم کی تو کینسل ہو گئی تھی جو ہمارا سات ون ٹریپ تھا ابھی یہ ہمارا سات ون ٹریپ ہے اوپر کا یہ بس ایک منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں یہ بونس والا ٹریپ ہے جانا اس کے ساتھ لکھا بھی آیا تھا ایٹ درم پلاس والا ایکسٹر بونس ابھی دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیرباد میں الحمدللہ جی یہ ٹریپ نمبر ایٹ کریم کا یہ چوتھا ٹریپ ہے ٹائم ہو گیا ساتھ بج کے ایک منٹ جی تو الحمدللہ یہ بوکنگ نمبر نائن کریم کی بوکنگ آئی ہے اس کی لوکیشن تھوڑی گلت ڈالی ہوئی تھی تو ابھی یہ بلاس کے اندر ہے میں جا رہا ہوں اس کو فکر کرنے کے لیے تو اس سے بلا نمبر میں نے وہ میں سے میسیج کر کے پوچھ لیا ہے میسیجز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ یہ دیکھیں جی وہ کئی دفعہ لوکیشن کا ہوتا ہے تو اس کو میں نے میسیج کر کے اسے بلا نمبر پوچھ لیا ہے ابھی ایک یا دو منٹ میں ادھر پہنچ جاؤں گا میں اس کی لوکیشن پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے جو زیادہ دار پرانڈ ڈائیور ہے میں تو لوکیشن دیکھ کی پتا جائے جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ مطلب لوکیشن غلط ہے یا صحیح ہے تو ٹائم پہ ہی پوچھ لیتے ہیں کسٹمر سے باقی آرائیو کریم کا وہیں پہ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ لوکیشن ہو تو اگر دوسری طرف سے جائیں گے تو کئی دفعہ آرائیو نہیں ہوتا کریم کا تو اس لئے آرائیو میں نے ادھر ہی کر دیا تھا لوکیشن پر اس وجہ سے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ لوکیشن سے دور جا رہے ہیں تو یہ آواز آنی شروع ہو جاتی ہے جب لوکیشن سے دور جاتے ہیں تو بیدر سے انٹر کر کے انشاءاللہ پک اپ کریں گے انہیں کریم کی یہ فیفت جواب ہے بونس کا ٹائم تو گزر گیا ہے کریم کی وہ لاسٹ والی جوب اچھی مل گئی تھی یہ نہیں ہے پلمیرا وان نے آگے والی ہے الورادہ فور میں جانا ہے ہم نے تو بونس کا ٹائم تو گزر گیا ہے لیکن بونس کے پیچھے باغنے کا فائدہ نہیں ہوتا جو اگر ہو جائے تو بیسٹ اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اپنی روٹین پر قائم کرنا چاہیے تو وہی بیسٹ رہتا ہے کام ہوتا ہے بیسے اگر بونس کے پیچھے باغیں گے تو کام نہیں ہوتا وہ معاملات جو ہے نا ٹھیک نہیں رہتے اگر ہو جائے تو ویل انڈ گوٹ اگر نہیں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے نا کسٹمر لے کے آ گیا تھا مجھے کافی دور اوٹسائیڈ ایریا میں ادھر اوبر کا بونس کا ایریا بھی نہیں تھا تو باقی میں انتظار کر رہا تھا یہ کو دس منٹ بعد بوکنگ آگئی یا دس پندرہ منٹ بعد نہ ساڑھے کو سات بجے چھوڑا تھا اسے اور سات وہ ونجیا ہوئے ہیں ابھی کوئیس منٹ لگ گئے ہیں اس بوکنگ کو آتے تو لیکن الحمدللہ یہ مل گئی ہے اور یہاں سے اچھی رہ جائے گی یہ بوکنگ یہ ویلاز کمیونٹی آجی اور اس کے اندر آگئے ہیں ہم پک اپ کے لیے ابھی بس ایک منٹ لگے گا یہاں سے لیفٹ کریں گے تو آگے تھوڑا آگے جا کے ویلہ ہے ان کا کسٹمر کا تو ٹکپ کرتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ یہ جو ویلاز کمیونٹی ہیں یہ ایسے ہی کوائیٹ ہوتی ہیں زیادہ تر رات میں تو بالکل ہی دن میں بھی ایسے کوائیٹ ہوتا ہے زیادہ رات میں تو بالکل ہی کوائیٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ نوی بوکنگ ہے ہماری آٹھ بجے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے ابھی اس سے آگے کام تھوڑا سلو ہو جائے گا باقی دیکھتے ہیں کہ اور کتنی بوکنگ صبح تک ملتی ہیں تو انشاءاللہ پھر ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ کریں گے آگے شیئر کہ کتنا کام ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتا ہے میں ابھی پہنچ جائے ہیں ان کے پاس ان کو ڈراب کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پر لے کر گئے ہیں اور کیا معاملات ہوئے ہیں کتنے چارج ملے ہیں اور اس سے آگے کب بوکنگ ملتی ہے الحمدللہ جی یہ آٹھ بچکار اٹھالیس منٹ ہوئے ہیں ابھی اور یہ دسوان ٹریپ ہمارا آگیا آج کا الحمدللہ آج کی شیفٹ کا یہ ہوگا زیادہ چانس ادھر ہی نزدیک ہے کیونکہ یہ سپر مارکیٹ یہاں کا ٹریپ ہے باقی نکل بھی جاتے ہیں یہاں سے کبھی کبھی باہر بھی تو یہ تو سٹارٹ کریں گے تو بتا جلے گا کدھر جاتے ہیں باقیہ کا ٹریپ نمبر داس ہے یہ الحمدللہ آج کی شیفٹ کا چیلنج ویڈیو جو بن رہی ہے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا جی اب بنائیں گے سنوار کا ہی زیادہ لوگوں نے کہا تھا باقی انشاءاللہ آگے منگل بودھ کی بھی بنا دیں گے اللہ خیر کرے گا جمعہ کا کہا بھائی نے جمعہ کی بھی بنا دیں گے باقی آج کی ریٹین یہ چل رہی ہے کوئی چھوٹے کوئی بڑے نزدیک دور کے مل رہے ہیں باقی یہ ہے کہ الحمدللہ مل رہے ہیں ابھی میں یہاں پر کھانے کا پروگرام بنا رہا تھا کیونکہ نو بجے کے قریب ہی میں کھانا کھاتا ہوں دیکھتے ہیں ابھی یہ کدھر جاتے ہیں ان کو ڈراب کر کے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں رات ساری میں کتنا ملتا ہے کام تقریباً نو بجے کے بعد ساڑھے آٹھ نو بجے کے بعد کام تھوڑا سلو ہو جاتا ہے باقی دیکھتے ہیں اس سے آگے کتنے ٹریپس ملتے ہیں الحمدللہ جی بوکنگ نمبر گیارہ آج کی اور یہ ٹائم دیکھیں ہوگا 9.49 ابھی میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا وہ کھانا شاہنا کھایا ہے اس کے بعد ابھی دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے یہ الحمدللہ بوکنگ مل گئی ابھی دیکھتے ہیں یہ جاتے کدھر ہیں یہ لاسٹ والی بوکنگ نمبر دس تھی وہ تو بس ایسی دو وڑائی کلومیٹر وہ آپ کو بتایا تھا نا سپر مارکیٹ آدھر سے زیادہ ایدھر نزدیگ ہی رہیں گے وہ تقریبن ڈیڑ دو کلومیٹر ہی ڈرائی ہوئی تھی ابھی یہ دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کہ یہ کس طرف لے کر جاتے ہیں یہ آریا تھوڑا آؤٹ آف سیٹی ہے یہاں سے جو نکل گیا نا کسٹمر وہ اچھا رہ جائے گا انشاءاللہ پھر الحمدللہ جی یہ بکنگ آگئی ہے وہ اوپر کی جو گیارہ نمبر ٹریپ تھا وہ تو گیارہ دیرم کئی تھا وہ دری میٹرو سیشن پہ گئے تھے بلکل پاس دو کلومیٹر ابھی یہ ایک واضح گھنٹے کے بعد آئی ہے بکنگ کریم کی یہ بکنگ اچھی ہے الحمدللہ کیونکہ یہ لیٹر ہے ٹائم ہے اس کا ٹیم تھرٹی فائیف کا لیٹر بکنگ ہے تو یہ بکنگ اچھی ہے یہ اس کسٹمر نے جانا ہے ائرپورٹ پہ اور اس کے چارج بھی ہمیں انشاءاللہ جو ہے اچھے مل جائیں گے بہت اچھی رہ جائے گی یہ بکنگ جو ہے نا ویلاس کے اندر ہے کمیونٹیز کے یہ یہاں سے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائیف فورٹی فورٹی فائیف کلومیٹر ہو جائے گا یہاں سے انشاءاللہ ہنڈر سے اوپر ہی آئیں گے اس کے چارج میں یہ بہت اچھی رہ جائے گی بکنگ انشاءاللہ تو چلیں انشاءاللہ کرتے ہیں ان کو ڈراب اس کے بعد پھر آتے ہیں وہاں آپ کے پاس واپس یہ تقریباً سمجھیں گے دبائی کی باہر کی سائٹ پر ایریہ ہے تو یہ بلکل ایسے ویرانٹ آئے بھی ہے ویلاس وغیرہ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں اور کچھ ہیدھر ویروسز اور فیکٹریز ہیں جبل علی کا ایریہ یا ڈی اے پی بی اس کو کہتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ان کو ڈراب کر کے پھر اس سے آگے بتاتے ہیں تقریباً سوہ گیارہ تک پہنچیں گے ہم ادھر اسے آگے دیکھیں گے ائرپورٹ پہ ٹرائی کرنا ہے یا پھر ورکہ مردف کی طرف نکل جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی ائرپورٹ پہ ڈراب کر کے ائرپورٹ پہ کھڑا ہو گیا تھا میں یہ تقریباً پونے دو گھنٹے کے بعد بوکنگ آئی ہے ابھی یہ بوکنگ بھی نہیں ہے اوبر کا بس پارکنگ میں جانے کے لیے آئی ہے بوکنگ ابھی پارکنگ میں جا کے تو ادھر بھی نمبر لگانا پڑے گا ویسے اس ٹرم میرے خیال سے ہوگا تو بیجی اندر مل جائے گا کسٹمر کو دو چار پانچ منٹ میں باقی اندر جائیں گے تو پتا چلے گا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کم ہوتے ہیں تو گاڑیاں اندر جو ہے زیادہ ہوتی ہیں تو پھر انتظار اندر بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ تو آگے دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں تو ہی پتا چلے گا کیا معاملہ ہے کیا صورتحال ہوتی ہے باقی یہ ٹائم کافی زیادہ لگ گیا ویسے آج سوموار تھا باہر بھی ابھی گیارہ بجے کے بعد کم بھی ملنی تھی بکنگ لیکن کچھ پتا نہیں ہوتا بکنگ کا تو کوئی پتا نہیں نا کہاں سے کب مل جائے ایک سیکنڈ لگتا ہے بکنگ آتے ہوئے تو ابھی یہ پارکنگ میں انٹر ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں ابھی آگے جا کے کیا معاملات ہیں اور کیا کنڈیشن ہے گاڑیاں تو بہت زیادہ آئی ہیں اکٹھی تو یہ ساری جتنی بھی آگے جا رہی ہیں پیچھے آ رہی ہیں زیادہ تر یہ یموزین ہی آ رہی ہے اوبر کے ایریہ اوبر و کریم دونوں کا ایریہ ہے ادھر پیک اپ ابھی دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ رش کتنا ہے اور دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کسٹمر کدھر کا ملتا ہے یہ بھی قسمت کی بات ہے تو یہ پہلی لائن جو پیچھے گزر گئی ہے وہ کریم کیا اور یہ والی رائیٹ جو ہے آگے اوبر کا تو ٹھیک ہے میں انشاءال آتا ہوں جی آپ کے پاس کسٹمر تو نہیں ہے ڈرائیور ہی ہیں کوئی آٹھ ساس گاڑیاں کھڑی ہیں میرے خیال سے نمبر ہی لگانا پڑے گا یہاں بھی ابھی دیکھتے ہیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ ٹائم بیزی ہے کسٹمر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ حمید ہے کہ جلدی آ جائے گا نمبر بھی تو یہ کسٹمر ملا ہے جی ائرپورٹ سے کو بہت اچھا کسٹمر نہیں ملا باقی الحمدللہ 3961 آیا ہے ٹائم کافی لگ گیا دو گھنٹے تقریباً لگ گئے دو گھنٹے اور اس کے اوپر یادہ گھنٹہ ٹیس منٹ ڈراب کرنے کے گیارہ بجے تقریباً گیا تھا پارکنگ میں ایک اکیس ہو گئے تو خیر آج منڈے تھا میں اس لیے کھڑا ہو گیا نہیں تو میں ائرپورٹ پر کام نہیں کرتا بہت بہت کام کھڑا ہوتا ہوں میں ادر کیونکہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے کہ بہت اچھا کسٹمر ملے نہیں تو ایسے ہی 20-30-40 کا کسٹمر ملتا ہے ٹائم بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ائرپورٹ پر آج بھی ابھی ٹائم تھا بلکل پوائنٹ پر تو میں رک گیا تھا میں نے کہا چلیں جلدی شاید مل جائے لیکن پھر بھی نمبر آتے آتے جو ہے نا وہ دو گھنٹے لگ گئے اور ابھی یہ کسٹمر اتارتے کو 20 منٹ لگ گئے دو گھنٹے بیس منٹ میں یہ چالیس دیرم چالیس بھی پورے نہیں ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایسے ٹائمز آیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا جو زیادہ تار جو ہے نا ایسے مطلب ہے یہ رپورٹ پر کام کرتے ہیں یہ بہت بہت اچھا کبھی کبھی ابود ابھی بھی مل جاتا ہے لیکن وہ ہر دفعہ کا نہیں ہوتا زیادہ تار جو ہے نا اتنی 20-30-40 کا ہی ملتا ہے کسٹمر تو باقی یہ لکھ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے الحمدللہ یہ باقی ہمارا تیرہا کسٹمر تھا آج کا شفٹ کا ایک باج کے بائیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی اس سے آگے دیکھتے ہیں کوئی اور ملتا ہے یا نہیں کوئی دا گھنٹہ دیکھیں گے اور نہیں تو پھر چلے جائیں گے واپس ساڑھے تین سے دو بجے تک کی سمجھے شفٹ ہوگی دو اڑائی تک گیارہ گھنٹے گی تو انشاءاللہ اس کو پھر کلوز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنا ہوتا ہے آج کا ہمارا جی تو پہنچ آئے ہیں جی گھر پارکنگ میں آگیا ہوں میں یہ گھاڑی باش کرنے والا باش کر رہا ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ ہماری گھاڑی باش کریں گے ایک بج کے اٹھاونڈ منٹ ٹائم ہو گیا ہے بکنگ کوئی نہیں ملی اس کے دوبارہ بس آگیا ہوں گھر یہاستہ آستہ تو یہ دیکھیں یہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے تیرہ نومبر ٹھیک ہے یہ ٹریپ ہے اس کے یہ چار بچ کے ایک منٹ پہ پہلا ٹریپیس کا اٹھایا تھا ہم نے ٹھیک ہے 43-55 کا آگے 29-72 کا اس سے آگے 55-81 کا ٹھیک ہے اس سے آگے 27-35 کا یہ جو بوس لکھا ہوا ہے یہ وہ جو ایٹ دن میں بتا رہا تھا نا کہ سرکل کے اندر کے جو میسیج ہیں تو اس میں یہ بلکل دو تین کلومیٹر کا ملا تھا یہ تو یہ بوسٹ کے اس کے ایٹ دن میں اس کے اندر ایڈ ہیں اسی کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے آگے 11-5 کا ایک 11-6 کا پھر 11-6 کا ایک یہ ابھی ائرپورٹ والی بکنگ ان کو گاڑی بڑی جائیے تھی تو پھر وہ کینسل کر کے تو دوبارہ کسٹمر میں نے دوسرا اٹھایا تھا تو اس کے مجھے تھرٹی نائن سیکسٹی ون تیرہ نومبر منڈے سموار کا ٹھیک ہے جی بارہ تریپن پہ آخری ٹریپ اس کا اٹھایا ہے تو اس کے ہیں جی ایک دو تین چار پانچھے اور یہ ساتھ ساتھ ٹریپ ہیں اس کے اوبر کے چھے ٹریپ ہمیں ملے ہیں کریم کے الحمدلیلا تو اس کا ٹوٹل جو ہے اوبر کا اس کا ٹوٹل ہوا ہے ہمارا جی اس میں یہ 339 لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک ٹریپ کل کا صبح کا چار بجے کے بعد جو ٹریپ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ 111 درم کا ٹریپ تھا وہ نکال دیں تو مگر رہ جاتے ہیں جی 228 228 ٹھیک ہے ساتھ ٹریپ یہ دیکھیں بھی آٹھ ہے نا تو ایک ٹریپ وہ کل والا ہے تو ساتھ ٹریپ کے 228 درم بنتے ہیں تقریبا ٹھیک ہے 228 اس سے آگے آ جائیں یہ ابھی کریم پہ 228 ہو گئے اس کے اوبر کے اور اس سے بھی آ جائیں کریم 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 13 نومبر یہ ہے جی یہ ہے جی تیرہ نومبر پہلا ٹریپ اٹھایا تھا ہم نے 345 پہ ٹھیک ہے وہ آپ کو بتایا تھا ساڑھے تین گھر سے نکلے ہیں 345 پہ پہلا ٹریپ اٹھایا تھا ہم نے اوہ در ہی راگیا تھا نزدی گی 17 درم یہ ہو گئے آگے ہو گیا 19 درم یہ 17 اور 19 یہ ہو گئے جی 36 36 36 اور 34 اور 60 94 94 اور 60 یہ ہو گئے جی 154 154 154 اور 6 160 210 212 212 5 217 217 317 اور 300 37 37 یہ ہو گئے جی 1 2 یہ بیچ میں ٹپ آئی ہے 1 2 3 4 5 اور یہ 6 ٹھیک ہے یہ ابھی وہ صبح والا ہے تو یہ 6 ٹپ ہیں 317 درم ٹھیک ہے سوری 337 337 اور 218 اس کے تھے 337 اور 218 5 5 50 305 45 35 55 55 ہو گئی ہے تو جی 55 55 درم میں نکل گیا کام کی طرف ہی تو ہاف ٹینک تھا وہ ایک سو پچیس میں آپ ایسا کریں آپ ساتھ ستر درم کا پٹرول ہمارا لگا لیں کہ ستر درم کا جو ہے نا آج کا پٹرول لگا ہے اور پانچ سو پچپن درم کا کام ہوا ہے شیفٹ ہماری تقریباً گیارہ گھنٹے کی ہوئی ہے ساڑھے تین نکلے تھے دو بجے آگئے تو ساڑھے دس بنتے ہیں آپ گیارہ گھنٹے کی لگا لیں گیارہ گھنٹے کی شیفٹ ہوئی ہے آج کی ساڑھے دس سے گیارہ گھنٹے اور یہ تھی ڈیٹیل اب اس میں میرا خیال سے کوئی رہ نہیں گئی جو میں مطلب کے الفاظ بول کے بتاؤں یا ایسا کچھ جو کچھ تھا ریال تاریخ کے ساتھ رپس کے ساتھ سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہے باقی انشاءاللہ آگے کے جو دن ہیں انہوں کا ان دنوں کا بھی لوگوں نے کچھ بھائیوں نے کہا ہے منگل کا بھی بودھ کا بھی اور جمعہ کا بھی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا میں وہ بھی ویڈیو بنائیں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ تھی ساری ڈیٹیل ہماری جو چیلنج ویڈیو تھی وہ بنا دی ہے آج سموار والے دن کی تیرہ تاریخ کی آگے کے دن بھی کچھ بھائیوں نے کہیں انشاءاللہ ان دنوں کی بھی بنایں گے ضرور بنائیں گے ہمارا مقصد ہے گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی مجھے نہیں پتا کسی کو ہزار کا کام مل رہا ہے مجھے نہیں پتا کسی کو سوکا مل رہا ہے مجھے نہیں پتا کسی کو مل ہی نہیں رہا یہ ہر انسان کی اپنے مقدر اپنی ترتیب اپنا طریقہ کا رہا ہے میں جو گراؤنڈ ریالٹی جو میرے ساتھ چل رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا پچھلے تجربے سے جو چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں تو اس میں ابھی کوئی شک کی کنجائش نہیں رہ جاتی اس ویڈیو میں میرے خیال سے چینل پر نئے ہیں تو کہنے لیے سبسرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان